بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج ہم بہت ہی اچھا سا ایک کیک بنانے ملے ہے ریڈ ویلویٹ کیک تو چلیے ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہیں میدہ شگر انڈے کوکو پاورڈر بیکنگ سوڈا سرکا مکھن یعنی بٹر اور ملک سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل لے کے اس میں ہم بٹر ایٹ کریں گے unsalted بٹر ہونا چاہیے room temperature پر اور ساتھ میں چینی لے کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو ہم شگر ایٹ کریں گے اور اس کو بیٹ کریں گے آج سہ سہ سے یہ پروسیس کرنا ہے تھوڑی سی چینی اڑھے گی لیکن یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا تو اس کو ہم سمودھ سا بیٹر بنائیں گے اور تین بیچیز میں ہم یہ اپنا پروسیس مکمل کریں گے تھوڑی سی اور سگر ایٹ کریں گے اور اس کو ہم بیٹ کریں گے یہ پروسیس چلتا جائے گا اسی طرح سے یہ دیکھئے بیٹر ہمارا چینج ہو رہا ہے کلر اس کا اچھا سا بیٹر بن رہا ہے پھر ہم اس میں ایک سپریٹلی ایٹ توڑ کر اس کو ایٹ کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارا سمودھ سا بیٹر بن جائے گا اور یہ وولیم میں ڈبل ہو جائے گا تو ہمارا بیٹر ٹھیک ہے یہ دیکھئے کلر چینج ہو رہا ما شاء اللہ اس کا تو جو ریمیننگ آگے ایک اور جو انڈا ہے وہ بھی ہم سپریٹلی توڑ کر اس میں ایٹ کر دیں گے اچھا سا اس کو بیٹ کریں گے جب تک ہمارا بیٹر سمودھ نہیں ہو جائے گا ہم اس کو بیٹ کرتے جائیں گے ساسات نیٹنیس کا خیال رکھنا ہے سائیڈیں ہم کلیر کرتے جائیں گے تو اب بیٹر ملک ہم تیار کر لیں گے دھود میں سرکہ شامل کر کر کوئنٹیٹی جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں لکھتے ہوں گی آپ پریشان نہ ہو تو اس میں ہم جو ہے میدہ شامل کر دیں گے تو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کریں گے ایک دم سے نہیں ڈالنے تاکہ لمز نہ بن جائیں یہ دیکھئے ما شاء اللہ کتنی اچھی مکسنگ ہو رہی ہے اور مارا بیٹر جو ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں سمودھ سا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم بیٹر ملک بٹر جو ہے وہ اس میں ڈالتے جائیں گے اور کوکو پاورڈر ڈال لیں گے وہ بھی مکس کر لیں گے ہم اچھی سے مکسنگ کرنی ہے اور اب اس بیٹر میں ہم ریڈ فوڈ کلر جو ہے ایٹیبل کلر جو تھا وہ ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے ریڈ ویلوٹ کیک اچھا سا بن سکے اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے اب ہم نے بیکنگ سوڈے میں سرکا ڈالنا ہے اور یہ رییکٹ کرے گا یہ دیکھیں اس سے فلفی کیک بنے گا اور سوفٹ بنے گا تو ہمیں ریکشن نظر آ رہا ہے اس میں بابل بن گیا یہ اب ہمیں مکسچر ہے یہ ہم اپنے بیٹر میں پور کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا لگ رہا یہ تو باقی جو اس کے بیچ میں تھوڑا سا مکسچر بچ ہے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے کوئی چیز آیا نہیں کرنی کوئی بھی چیز آیا نہیں کرتے کبھی بھی اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو لائک کریں شیئر کرنے اور سبسکرائب کریں یہ آپ کی دعائیں ہیں کیپ سپورٹنگ می یہ دیکھیں کتنا اچھی مکسنگ ہو رہی ہے ماشاء اللہ پین کو گریز جب ہم نے کر لیا ہے میدہ ڈس کر لیا ہے تو اس میں ہم یہ اپنا جو بیٹر ہے وہ پور کر لیں گے ڈال دیں گے اور اس میں جو بابلز آئیں گے اس کو ہم ٹیپ کر کے بابلز نکال دیں گے تاکہ ہمارا ایون اور سمودھ کیک بنے شیلپ پہ ہم اس کو ٹیپ کریں گے سارا بیٹر اس میں ہم نے ڈال دینا ہے برطن کو اچھا سا ساف کر لینا ہے پلیس کمنٹ ضرور کیجئے کہ یہ کیک کیسا بنا آپ کو کیسا لگا میری ریسیپی کیسی لگتی ہے آپ کو یہ دیکھیں ٹیپ کیا اب ہم اس کی فروسٹنگ تیار کریں گے اس کے لیے ہم ایک کپ ویپنگ ویپ کریم لے لیں گے اور آدھا کپ کریم چیز لے لیں گے اس کو اچھا سا بیٹ کریں گے اور اس کو ہم اس کے پیکس بننے چاہیے جب ویپ کریں گے تو تھک سی جب کیم ہو جائے گی ہماری تیار تو اس لیے دیکھیں کیک ہمارا تیار ہے اور اس کے ہم کٹنگ کرنے لگے ہیں میں نے کٹر سے کٹنگ کیا ہے لیکن آپ لوگ اگل اسپیشلی میں نے گلاس ہی کیا تاکہ آپ لوگ ایزیلی کٹ کر سکے آپ بڑا کیک بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج ہم چھوٹا کیک بنائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کٹنگ ہو رہی ہے اس کی بہت ہی نیٹ کٹنگ ہوئی ہے اس کے لیے شگر سیرپ ہم ڈالیں گے چینی میں پانی مکس کر کے اس کو تیار کرتے ہیں اور پھر اس کے ہم کرم کوٹ کر لیں گے کریم سے اس کو ہم کور کریں گے اور دوسرا پروسیس کریں گے اسی طرح سے سارے کو کور کر لیں گے سارے کیک کو یہ دیکھیں کرم کوٹ ہو رہا ہے پیلٹ نائف کی مدد سے اس کو ایون کر لیں گے سمود کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ اس کو نیٹ کر رہے ہیں اس کے ایجز بہت نیٹ ہونے چاہیے تو یہ ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے پھر ہم ایک نوزل لے کر پائپنگ بیگ میں ہم ڈالیں گے کریم کو اور روزلٹ بنا لیں گے وائٹ روز آپ کسی اور کوئی اور ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی نوزل یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں وائٹ روز بنا ہے اس کے سامنے ریڈ روزز بنانے ہیں تو اس کے لئے ہم نے اسی کریم میں ریڈ کلر ایڈ کر دینا ہے اور اپنا ریکوائیڈ کلر ہم حاصل کر لیں گے تو اسے ہم ریڈ روزز بنانے گے یہ نوزل میں ڈال کر پائپنگ بیگ میں ڈال کر کریم تو ریڈ روزز ہم بنانے گے یہ دیکھیں روزلٹ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی نائس لگ رہے ہیں تو اچھا سا اس کو کور کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کی فریل بنانے لیں گے سائٹ پہ ریبن ٹائپ تو اگر کسی چھوٹ جائے تو اپنے وہیں سٹارٹ لینا ہے جہاں سے یہ چھوٹا ہوگا یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتانے کے لئے کیا ہے تو یہاں بہت ہی نیٹ فریل بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا ریڈ بیلوٹ کے اکتیار ہو گیا یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ